سبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا بارش اور اس کے بعد چشمے کا پانی آتا ہے میں آیا ہوں ادھر عجیرہ شہر سے سٹوڑا گاؤں میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا گاؤں ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ بہت ہی بہترین سیاتی مقام بھی ہے اگر آپ ادھر گھومنے آئیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے آپ کو بہت اچھے یہاں نظاریں اور اس طرح کے چشمیں اور نہریں اور آپشانے بھی نظر آئیں گی یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا گاؤں ہے اب آپ کو میں چشمے کے فوائد بتاتا چلوں کہ چشمہ آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے گاؤں کے لوگ کیوں صحت مند رہتے ہیں ایک تو اس لئے کہ وہ چلتے بہت ہیں اور وہ چشمے کا پانی پیتے ہیں ان کا حازمہ بالکل درست رہتا ہے اور اگر آپ کو جلدی بیماری ہیں تو آپ اس پانی سے نہائیں اور اگر بالوں کی بیماری ہیں تو اس پانی کو اپنے سر پر ڈالیں اور اس کو پیتے رہیں یہ آپ کے لئے بہت ہی ویٹامنز کا خزانہ لے کے آئے گا جو آپ نیسلے کا پانی پیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں یہ پانی پیئیں یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مفید ہے آپ کی صحت کے لئے اس کو بوائل بھی نہیں کرنا پڑتا پہاڑوں میں سے آتا ہے اور آپ کے جسم میں جلد کی کوئی بیماری ہیں تو جلد پر آپ اس کو ڈالیں گے تو آپ کی جلدی بیماریوں کو بھی دور کرے گا اور جب آپ اس کو پیئیں گے تو پیتے ہی آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ کو ایسیڈ ریفلکس ہے میدے کی کوئی بیماری ہے تو آپ اس پانی کو پییں گے میدے کی تمام بیماریوں کا علاج ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں آگے آنے دوبارہ مجھے موقع ملے گا تو تفصیل سے آپ کو اس کا بتاؤں گا ابھی اندھیرہ ہوگی ہے یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی زیادہ تفصیل میں جاؤں تو جزاک اللہ اللہ حافظ تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا